اگر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کالز لے سکیں گے اور سیڈی صاحب ہمارا ایک پرابلم آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے آج ڈسکس کرنا تھا وہ جنرلسٹ والا ایشو کہ جس طرح سے ان کو اٹھایا جاتا ہے رفعب کیا جاتا ہے ایک ریسین انسیڈنٹ کو بھی ہم نے کوٹ کیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہماری ڈسکشن اتی دھمبی ہوگی ہے کہ ہم اسے نہیں ڈسکس کرتے ہیں کل کر لیں کل پورا اوسی پر ہم پروگرام کریں گے جس ایس ایم ایس مجھے آگیا ہے اور وہ بڑا زبردست قسم کا اوبزربیشن ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا ہوں وہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت فوج کو بلا کے اپنے جیجمنٹس کو ایمپلیمنٹ کروا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کہاں تھے تین نومبر دوہزار ساتھ کو جب مشرف صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو نکال دیا تھا انہی چیف جسٹس صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب نے آرن فورسز کو کہا تھا کہ ان کے آرڈرز مت اوبے کریں اور یہ ایلیگل آرڈرز ہیں تو اس وقت یہ ایمکیوم کی کہاں تھے یہ اس قسم کا بیان انہوں نے اس وقت کیوں نہیں دیا تو بڑا زبردست اوبزربیشن ہے اس کا جواب تو الطاف بھائی دیں گے سیدی صاحب اچھا اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا تجزیہ ہے سوالے سے بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں لگتا ایسے کہ جو لفظ دیکھنے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ فارمالائز ہوگی نہیں نہیں کوئی جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ فارمالائز نہیں ہوگی پلیز ہمارے ججز جنیونلی ڈیموکرسی لونگ ججز ہیں میرا خیال ہے وہ پریشان ہے کہ جس طریقے سے یہ ملک چل رہا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عوام کی امیدیں ہیں ان کو آگے بڑھائیں بلند کریں اور اس پہ اتریں اور وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سسٹم کو صاف کیا جائے سیدھا کیا جائے اور اس کو ٹھیک طریقے سے چلایا جائے اور ان کی نیت بلکل صاف ہے کوئی خراب نیت نہیں ہے بلکل اس کو تو بڑی میں آوازے طور پر یہ کہہ رہا ہوں ان کی ججمنٹس کچھ ایسی آ رہی ہیں جس پہ بہت سے سوال کڑے ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے انہیں بھی احساس ہے کہ اب وہ کانٹروورشل ہوتی جا رہی ہیں مگر میرا سمجھتا ہوں اگر اپنیت کی بات کریں تو وہ عوام کے حق میں ان کی نیت اچھی ہے کیونکہ انہوں نے بہت لمبی چوڑی جد و جد کی مگر پھر وہ ذاتیات بھی آ جاتی ہیں کچھ خصے بھی آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک کامپلیکس سیچوئیشن بن جاتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ کہنا کہ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ اور یہ وہ میرا خیال ہے یہ بیلنس اور پارز جو ہیں اس کے اوپر کشمکش ہو رہی ہے ایونچولی وہ کہتے ہیں وارٹر فائنز ایٹس اون لیول کئی نکئی پانی جو ہے وہ آکے اپنا لیول ایچیف کر لے شیخ صاحب قدوس صاحب ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی جی حضور قصور سے عبدالقدوس عرض کر رہا ہوں صاحب جی جناب والا صاحب میری عرض یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کہیں جمہوریت ہے کہیں آرمی ہمیں مطلب ٹچ کر رہی ہے ان سب چیزوں کے درمیان مارے تو ہم جا رہے ہیں اب ہمارا گناہ کیا ہے اب جمہوریت آتی تو وہ کہتی فوج غلط ہے اگر فوج آتی تو جمہوریت میسہ صاحب کہتی ہے ہمین فوج غلط ہے مارے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ مارے ہی گئے ہیں مطعی٣ پھر آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ جو ہمارا آئین ہے نا یہ تو پنجابی کی مثال ہے کہ جو میں کردی مچھی ہے ہم لوگ ایسا کریں کہ ہمارے ملک میں وزیراعظمی دو بنا دیں دو صدر دو کر دیں آرام سے دونوں پارٹی آگے آجائے ہمارا تو کچھ بلا ہو جائے نا جی ہمارے تو ہم جا رہے ہیں جی اب وہ ایک وزیراعظم کے ساتھ کام جو ہے وہ اتنا خراب ہو رہا ہے اور یہ اختلافات سیٹی سب ختم ہو جائیں گے سب تو گورنمنٹ چاہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے ہی جا رہے ہیں ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے دونوں پرائم منسٹرز یہاں چار چیف منسٹرز ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے ہم نے کیا کیا ہے یہ ہمارا گناہ ہے ہمارا گناہ ہی بتا دیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم ہم نہیں تین کسیل لاؤ بھی دیکھے تین جرنیل بھی دیکھے اپنڈ ڈاؤن رہا پھر ہم نے کتنے پولیٹیکل لیڈرز دیکھے بھٹو صاحب بھی دیکھے محترمہ بھی دیکھیں نواز شریف صاحب ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دیکھے زرزاری صاحب بھی دیکھ لی ہے ہر قسم کا چیف منسٹر دیکھ لی ہے سیچویشن خرابی ہوتی جا رہی یہ ہماری بدقسمتی ہے کرکٹ کا حال دیکھ لیجئے ایک زمانے میں کیا کرکٹ تھی اور آج کل کیا ہے معاشرہ ہی سارا تباہ ہوتا جا رہا ہے اور یہی بدقسمتی ہے یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں دکھ دکھ کی یہ وہی آواز ہے کہ ہم کہاں جائیں ہم کیا کریں ہمارے پاس کوئی سٹیٹسمنٹ نہیں ہے کوئی ویجنری نہیں ہے کوئی لیڈر نہیں ہے سویڈی صاحب نجیب صاحب ہے مارے صدر راول پنڈی سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی نجیب صاحب ملک نجیب راول پنڈی سے جی جی ملک صاحب جناب بات یہ ہے جی کہ الطاف حسین صاحب کے نئے خیالات ملک کو نئی مسیوت میں ڈالنے کی کوشش ہے مربانی فرما کر زبان کی بنیاد پر سیاست کرنے پر پابندی لگائے جائے ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے اور زندہ لوگوں کو جلایا ہے حضور مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندیاں لگا دی جائیں پابندیاں کیسے لگا دی جائیں کیا زبان کی اوپر بھی پابندی لگ سکتی یہ جو ماجر پخصون پنجابی بلوش کی لہر ہے نجی اس کو ختم کرنے کی کوشش ہی جائے کیسے کون کرے گا کیسے ختم کریں بتائیں ہمیں جناب یہ کوئی سپریم کورٹ کرے سپریم کورٹ کے تو آرڈرز سپریم کورٹ یہ کہے گا آپ مت کریں تو کیا لوگ بات سنیں گے سپریم کورٹ کی دیکھیں جی کوشش ہی ہے نجی بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے اور مسلمان کے لانے پر فخر کر سکتے نہیں مگر آپ دیکھئے مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں پہلے پنجابی ہوں وہ کہتا ہے پہلے میں بلوچ ہوں وہ کہتا ہے میں تو مہاجر ہوں مجھے پتہ نہیں پاکستان ہے یا نہیں ہے میرے لیے تو کراچی کراچی کہاں جائیں گے ہم اور وہ جو طالبان ہے وہ سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ فاتح کا سارا علاقہ جو ہے وہ اسلامی ریپوبلک آف طالبان بن چکا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ یہ ذہنی طور کی پریشان بات کر رہے ہیں آپ کہاں جی ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے آپ کی نیت آپ کی خواہش بہت پاک اور نیک ہے مگر کوئی سلوشنز آپ صحیح وہ بتائیں جو implement ہو سکتے ہیں جو doable ہیں یہ خواہشات یہ اپنی جگہ پہ ہے سیٹھی صاحب جی حضور کوشش ہی کرنی چاہیے جی مجھے بتائے کہ یہ کوشش لیڈرز کے بغیر ہو سکتی ہے نہیں لیڈرز بھی لیکن یہ جو بنیاد ہے نا جی ماجر عظم اور پختون عظم اس کو ختم کرنا چاہیے آپ صحیح ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ چوبیس پروونسز بنا دیں یہ اب چار ہے تو چوبیس ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا اتنا سخت شدید طریقے کے ساتھ یہ چار کے جو جگڑے جگڑے یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں اور پانی ڈال دیں تاکہ وہ دودھ ہی نہ رہے تو ایک تو یہ سیچویشن ہے دوسرا آپ نے وہ دوسری سیچویشن تو ٹرائی کر کے دیکھ لی تھی نا جب ون یونٹ بنا تھا جی جی تو اب نہ ون یونٹ چلتا ہے نہ فائیو یونٹ چلے نہ فور یونٹ چل رہے ہیں تو چوبیس کیوں نہیں کر دیتے پھر آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں تو نہیں جی آپ لوگ بڑی میر بانی آپ کی مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم سب بے باس ہیں ہم تنقید کرنے میں بہت کامیاب ہیں سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو یا خواہشات ہوتی ہیں یا غصہ ہوتا ہے کچھ سوچ سمجھ ہونی چاہیے کچھ انٹیلیکچول انپٹ ہونی چاہیے کچھ ورکابل پروگرامز اور سلوشن کی طرف جانا چاہیے جو ڈوبل ہیں جس کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کہ ہم آگے بڑھ سکیں ایک پہلا کچھ سنو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ فوجا سکتی ہے اس نالات میں نہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جودیشلزم ہے اس کو بھی لے کے نہیں آنا چاہیے تو ایک بات یہ بتائیں کہ اس کا حل آخر کیا نکلے گا ہمارا کہ اللہ کچھ سنو یہ ہے یہی بہت بڑا کچھ سنو ہے نہ آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اس طرح سے نہ آپ لے کے آنا چاہتے ہیں ذرداری صاحب کو دیکھئے یہ اسی سوال پر چھوڑ دیں کافی بہت بڑا سوال ہے بڑی مہربانی آپ کی اس کا جواب دیتے دیتے میرا خیالہ دس سال لگ جائیں گے مگر میں مختصر بات کرتا ہوں آپ سے آپ ایک اور طریقے سے سوچیں ہم نے کیا ٹرائی کر لیا اور کیا نہیں ٹرائی کیا ہم نے جمہوریت ڈھائی ڈھائی سال کی جمہوریت بھی دیکھ لی اور دس سال کی ملیٹری رول بھی دیکھ لی تو کیا نہیں دیکھا پانچ سال کی جمہوریت نہیں دیکھی دو دفعہ پانچ سال کی جمہوریت آپ کر کے دیکھ لیں آپ نے تین مارشلالہ دستہ سال کے دیکھ لی آپ نے پانچ حکومتیں ڈھائی ڈھائی سال کی دیکھ لیں آپ نے اس سے پہلے فرم نائنٹین فورٹی سیون ٹل نائنٹین ففٹی ایٹ میرا خیال ہے پتہ نہیں سات آٹھ پرائی منسٹرز بھی آپ نے دیکھ لی یار کسی کو تو موقع دیں کوئی پوری ٹرم تو کر کے دکھائے ایک الیکشن ہونے دیں اس کے بعد ایک اور الیکشن کروالے اور اس کے ریزلٹس جو بھی آتے وہ مان لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہی لوگ جن کو آج ہم گالیاں دے رہے ہیں یہ کچھ فرق پڑے گا آپ کی تنقید ہماری تنقید یہ بہتر ہو جائیں گے ایک نئی پود آہستہ آہستہ بنے گی رات و رات نہیں ہوگا دس سال پندرہ سال لگ جائیں گے ساٹھ سال ہم نے کوشش کر لی ہر قسم کا طریقہ ایک ٹرم تو کمپلیٹ کر لینے دیں جیسے بھی ہے جو قانون آئین کہتی ہے کر کے دیکھ لیں جوتیاں مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے گالیاں دیتے رہے مگر ٹرم کمپلیٹ کر لینے دیں ان کو پنجاب کو کر لینے دیں فرنٹیر کو کر لینے دیں فیڈرل گورنڈ کو کر لینے دیں سندھ کو کر لینے دیں پھر الیکشن کرا دیں جو آتے ہیں انہیں کہے تم تو کچھ بہتر کر کے دکھاؤ ایک پانچ سال اور لے لو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نے اگر اتنے سال برداشت کیا ہے تو دو سال ڈھائی سال رہے دو سال ڈھائی سال رہے گئے برداشت کر لیں ایک نئی الیکشن آنے دیں پھر کچھ تو کچھ تو بہتری ہوگی یہ چیز نہیں رہے گی آپ یقین کریں یہی لوگ کچھ بیٹر پرفارمنس دینا شروع کریں گے شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح کی ڈسکشن آج ہماری ہوئی ہے اس سے بہت چلوگ کلیریٹی بھی ملی ہے جو لوگ جن کے ذہنوں میں کوئی خدشات تھے کہ شاید کچھ اس طرح کا ایڈونچرزم ہونے جا رہا ہے وہ اتنا بات یہ کہ آسان نہیں ہے اور شاید پوسیبل پریکٹیکل بھی نہیں ہے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اس کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا تین ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈٹی وی پہ اور کل انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اس کا آدم ذکر بھی کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے میڈیا کے حوالے سے جنرل ہم بات کریں گے کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھئے گا آج کا پروگرام دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ